اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بی ولایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستئین السلاة والسلام بالتحییت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولاد الدیبین التاہرین المعصومین سم السلاة والسلام علی مخدومتن کل زمان و معصومتن فی القرآن بلگیس و حجرت و تقدیس الجلال آیت اللہ العثمان و زوجت آیت اللہ الكبرہ بندل کلم و النون و سرن بین القاف و النون و دلیل ارادت کن فیقون و کتاب المکنون ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعماء ام المعصومین ام العلوم ام الہداء ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہ السید فاطمت الزہرہ سلام علی محمد و عالی محمد و لعن اللہ تعالی على عدائهم و اجمعین اما بعد فقط کال حق سبحانه تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ و رسوله واللزین عمل اللزین یقیمون السلاوت و یعطون الزکاوت هم راکعون سلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد دعائے خالقِ لم یزل ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اتافہ آپ جتنے بھی حاضرین و حاضرات مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آتے ہیں رسول کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول و منزول فرمائے اس عدارہ کے منتظمین اس عدارہ کے اہدداران اس بارگاہ کے جتنے بھی نوکر ہیں میرا مالکن تمام کی کوشش صحیح کابش کو قبول و منزول فرمائے بادشاہ حسین ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیف فرمائے ہمیں ولایت علی پہ زندہ رہنا اور ولایت علی پہ مرنا کی توفیق عطاف وارث کے ظہور میں جندی فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کر لیں بلند آز سے سلوات پہ اللہ سلوات پہ اللہ سلوات پہ اللہ اور جو بھی بیمار ہیں بالخصوص جناب شیخ خنیف صاحب سوحیر رزیل صاحب اس کے علاوہ جو جو مومنین بیمار ہیں آپ دعا فرمائیں مولا ذکر کا صدقہ انہیں مکمل سہت آتا ہے اجازت ہے گفت کو شکریہ سلسلہ گفت کو یقیناً ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا گفت کو ہو رہی ہے سورہ المائدہ کیس آیت پہ بے شک اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں روزانہ آپ کے سامنے یہ گزارشات اور معروضات پیش کی جا رہی ہیں کہ ولایت اختیارِ پروردگار کا مام ہے اور اللہ وہ اختیار اپنی مرضی سے اپنے رسول کو دیتا ہے وہی اختیار اپنی مرضی سے اپنے آئمہ کو اور لیہ کو دیتا ہے اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ہم معذلہ سمہ معذلہ ہم علی کو اللہ کہیں یا ہم رسول کو اللہ کہیں ہم علی کو اللہ نہیں کہتے اللہ خود کو علی والعظیم کہتا ہے نبوت خلافت رسالت امامت اور ولایت یہ وہ قہدے ہیں جو بندے نہیں دیتے کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا کوئی بندہ اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بن سکتا کوئی بشر اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا جیسے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں بنا جا سکتا تو یہی قانون قدرت ہے کوئی بندہ اپنی مرضی سے امام بھی نہیں بن سکتا نبی بھی اللہ بناتا ہے رسول بھی اللہ بناتا ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے امام بھی اللہ بناتا ہے ولی بھی اللہ بناتا ہے لیکن ان سارے عہدوں میں سے جو سب سے افضل عہدہ ہے وہ ولایت کا ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں خلافت نبوت رسالت امامت ان سب سے جو افضل عہدہ ہے وہ ولایت کا آپ مجھ سے دلیل مانگے میں دلیل دیتا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا زبان جس کے پاس پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا رسول نہیں کہا یہ کہا انم ولیوکم اللہ میں بھی ولیو عہدہ ولایت اتنا بڑا ہے کہ اس میں لا شریک خود شریک ہو رہا ہے اور ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہوں گا جو آج جھگڑا جر رہا ہے کہ یہ فلان کو نہیں مانتے وہ فلان فلان کو نہیں مانتا جھگڑا میں مذہب اہل بیعت کی بنیاد میں پڑھنے لگا ہوں ہمارا جھگڑا امت مسلمہ کے دوسرے فرقوں سے یہ ہے ہم ذات کے ماننے پہ جھگڑا نہیں کرتے ہیں ہم عہدے کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ نے جس کو ماننا ہے آپ ماننے جمہوریت ہے کوئی کہہ تو بن نہیں لیکن اس کو وہ نہ مانے جو وہ ہے نہیں میں کلیہ دینے لگا ہوں مذہب اہل بیعت کفیس جی قانون دینے لگا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے شخصیات کے احترام کریں کسی شخص کا احترام کرنے میں میں کون ہوتا ہوں آپ احترام کرنا چاہیے میں روک دوں آپ احترام کریں شخصیت کے احترام سے شیعہ مانا نہیں کرتے آپ انہیں وہ نہ کہیں جو وہ نہ ہیں فراؤن بادشاہ بنا رہتا خدا کچھ نہ کہتا کتنے بادشاہ تھے کتنے سلطان تھے کتنے تخت بیٹھنے والے تھے کیا اللہ نے سب پہ عذاب بھیجا فراؤن کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اللہ نراض نہیں ہوا فراؤن نے خود کو اللہ کہلوانا شروع کر دیا خدا نے کہا جب تو وہ ہے ہی نہیں جو کہلوانا ہا ہے اور آج ہر بندہ فراؤن پہ لانت کرتا ہے نمرود پہ لانت کرتا ہے شداد پہ لانت کرتا ہے اور آج تک کبھی کسی نے دیوار پہ لکھا ہو فراؤن پہ لانت کوئی ایف آئی آر نہیں فیس بک پہ سٹیٹس اپلوڈ کریں نمرود پہ لانت کوئی پرچام شداد پہ لانت کوئی اختلاف نہیں کرے گا سب نیچے لکھیں گے بے شماعت ہم بھی ساتھ ہیں بھئی فراؤن نمرود اور شداد پہ لانت کس بات پہ بادشاہ تھے اس وجہ سے کہتے ہیں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہلوایا تھا ہم میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو خطابت جا کے سن رہا ہے جو ہو نا اور بن بیٹھے وہ لانتی ہوتا ہے جو ہو نا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے ہو نا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے فراؤن اللہ تھا نہیں بن بیٹھا لانتی ہے غلام حضیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا لانتی ہے اللہ ہونا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے نبی ہونا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے امام ہونا بن بیٹھے بن بیٹھے نبی ہونا بن بیٹھے لانتی ولی ہونا بان بیٹھے لانتی خلیفہ ہونا بان بیٹھے لانتی امام ہونا بان بیٹھے لانتی حجت ہونا بان بیٹھے لانتی اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا سید ہونا بان بیٹھے بولو جو ریگے دوکر بیٹھے شنگڑا شخصیتوں پہ نہیں شنگڑا شخصیتوں پہ نہیں شنگڑا ہے اس کو وہ مانو جو وہ ہے میں کسی ڈاکٹر کے پاس ہاسپیٹل جاؤں اور ڈاکٹر کی سیڈ خالی ہو انتظار کرنے کے لیے اس کی کرسی میں بیٹھ جاؤں اور مریضوں سے کہوں مجھے ڈاکٹر کہو چلے میں اپنی مثال تو اس لیے دے رہا ہوں نا کہ بندہ کسی کی مثال دے تو بندہ نراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری مثال کیوں دی میں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاؤں اور ممپر پہ کوئی اور بیٹھ جائے اور وہ کہے گے مجھے خطیب کہیں مجھے ذاکر کہیں لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا ممپر پہ بیٹھ جائے اور آکے کہیں دیکھو ساپ آتے مجھے تقریر کرنی نہیں آتی اگر کہیں بھولو تو مجھے صحیح کر دینا اشارے سمجھ دینا اگر کہیں میں کوئی کچھ غلط پڑھوں سبتین بھائی دعا فرمائے گا کچھ غلط پڑھو مجھے ٹھیک کر دی اور پھر ممپر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر دے کہ اگر کوئی اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھو پیچھے سے کے بندہ اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ آپ بتائیں محمد والے محمد میں درود قرآن سے کیسے ثابت وہ چھپ ہو جائے کیونکہ جاوری صاحب اٹھے اور اس بندہ سے کہے بیٹھ جا یہ جواب مجھ سے پوچھ رہنا اب انہوں نے مجھے نہیں بچایا انہوں نے منبر کی عزت کو بچایا جاوری صاحب نے اٹھ کے میری عزت نہیں بچائی منبر کی عزت بچائی کہ وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آیا کل کو کہے گا جی امام بھر کا دعا زہرہ میں کہا تھا وہاں تو منبر پہ ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو گلتی تو اس بندے کی ہے کہ یہ بیٹھ گیا ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں بچائے منبر بچائے مجھے نہیں بچائے یہ قوم اشارے سمجھنے شروع کر جائے تو میرا قیال ہے کہ خطیبوں میں بندیاں لگنی ختم ہو جائیں گی اگر میری قوم اشارے سمجھنے شروع ہو جائے انہوں نے مجھے نہیں بتایا منبر بچائے اسی کے جب سارا مجمہ چلا جائے گا میں جاوری صاحب کو اکیلہ کر کے کہوں گا شادی اگر آج آب نانہ ہوتے ہیں اگر آج آپ نہ ہوتے میں تو مارا کیا انہوں نے مجھے نہیں بچائے منبر کو بچائے غلطی بیٹھنے والے کیا بیٹھ گیا توہین منبر کی تو نہ ہو لہٰذا پوری دنیا میں مذہب اسلام کے جتنے ماننے والے جھگڑا ذات ماننے پہ نہیں جھگڑا اسے وہ ماننے پہ ہے جو ہے میں رسول نے مکہ میں کھڑے ہوگے کہا کہ بوتوں کو نہ مانو وہ پتھر کے بوت تھے کیا انہوں کا نبی کے ساتھ کوئی مقابلہ تھا کہاں اللہ کہاں پتھر کی بوت تھیں اللہ کا سکیٹرز ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقابلہ پتھر کے بوتوں میں ساتھ ہو رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے رسول نے کہا کہ بیسے گھروں میں رکھ رہے ہیں نا بیسے رکھ لو سجاوٹ کے طور پر رکھ رہے ہیں رکھو ایسے ڈیکوریشن پیس رکھنا ہے تو رکھو انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں انہیں خدا نہ کہو یہ خدا نہیں ہے انہیں کہا کیوں یہ خدا کیوں نہیں ہے رسول نے کہا کیوں نہیں خدا مانتے ہو میرے اللہ کو خدا مانتے ہو اب میں کفر کا ذہن بتانے لگا ہوں اور آپ نے اس مکہ میں نہیں رہنا مثال مکہ کی دوں گا بندے کے یور سے پکڑواؤں سیانت تو اسے ہی کہتے ہیں اب سن سن کے جامل صاحب کے لیکچر اتنا سیانتوں میں ہو گیا ہوں کہ بات کرنی بھی کچھ نہیں اور کر بھی دینی ہے تو اب اشارہ جو ہے میں اشارہ کوئی کرنے لگا ہوں اب رسالت امام نے کہا انہیں وہ نہ مانو جو یہ ہے رسالت امام نے کہا اچھا تم کیوں انہیں مانتے ہو انہوں نے کہا مانتے ہی اس لیے نا ورنہ ہمیں کوئی نہیں باپ دادا مانتے تھے آج انہیں چھوڑ دیں گے نا کل کو دنیا کہے گا اچھا تمہارا باپ غلط تھا دادا غلط تھا اچھا بڑے لوگ اس وجہ سے بھی عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے کہ ہمارا باپ دادا ایسے ہی پڑتا تھا باپ دادا باپ دادا باپ دادا اسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا اسی بات میں پکے ہو گئے دن اب اگر ہم نے احسن کر لیا تو باپ دادا باپ دادا آئین فلی یوز کرتے تھے اس دور کے لوگ انتوں پہ بیٹھتے تھے تمہیں خدا نے دیتا ہے ایک ایک حدیث سننے کے لیے کہاں کہاں سے جا کے مولی دھوننے پڑتے تھے اب تمہاری انگلیوں کے نیچے دنیا کی لائبریر گئے ہیں پہلے حوالہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے کہ میں کوئی بہت پرانی ایسری کی بات کر رہا بزرگ تشریف فرمائے وہ میری تعاید کر رہے گا محمود گلالی صاحب بہت پیچھے نہیں کچھ تیس چالی سال بھی پیچھے چلے جائیں بیس سال بھی پیچھے چلے جائیں نمبر پہ بات ہوتی تھی حوالہ خدیب کو دینا پڑتا تھا کیونکہ کتاب مولوی کے پاس ہوتی تھی کتاب دیکھنے کے لیے مولوی کے گھر جانا پڑتا تھا کہ ہی مجھے کتاب بھی کھا دیں اب کتاب کے لیے مولوی کے ضرورت بھی نہیں گئے لائبریرین یہاں تمہاری انگلیوں کے نیچے آگئے لہٰذا جھگڑا اس بات پہ ہو رہا ہے کہ نساند امام نے کہا کیوں نہیں انہیں چھوڑتے انہیں کہا باپ دادا رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں پھر اشارہ دینے لگوں اشارہ سمجھنا رسول نے کہا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بتاؤں یا برکہ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے رسول نے کہا دیکھو سب سے بڑی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے انہیں بھلاو تو آتے نہیں تمہیں کو مشکل ہو تمہیں مدد کے لئے بلاؤ یہ آتے ہیں تم کونے میں گر رہے ہو اور بھوت گھر میں پڑھاؤ بلاؤ نہیں آتے یا تو نبی کے بنانے پہ نہیں آتے جھگڑا شخصیتوں پہ نہیں ہے جھگڑا عوضوں پہ ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی آپ کسی کو مانا چاہیں مانے لیکن خلافت نبوت رسالت امامت ولایت یہ اللہ کے عوضے ہیں یہ اللہ ہی دے گا اس لئے تو خدا نے بات کھل کے گا خدا نے کہا میں ولی ہوں میرے مالک تجھے اپنا منوانے کی کیا ضرورت تھی تو مالک ہے فرمائے میں ولایت کا عوضہ پہلے اپنا نام لے کے بتا رہا کہ مجھے میار بنا لو اس کے بعد اگر کسی کو ولی بناو تو ذہن میں رکھنا میں بھی ولی ہوں میں رکھ دے دیا خدا نے ولایت کا کم از کم خدا نے کا اپنے ذہنوں میں رکھنا سٹیٹس ولایت کا یہ ہے میں ولی ہوں میرے ساتھ اسے ماننا کہ ادھر ولایت میرے ساتھ جڑی ہے میں ولی ہوں رسول ولی ہے کل من آیت پڑی تھی آتی اللہ و آتی رسول و علیہ آمر بن کو آج بڑی خوبصورت آیت آپ کے ذہان کو حدیعہ کرنے لگا خدا مند مطال ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ توبہ بسم اللہ سورہ مبارکہ توبہ ہے اور یہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے اقلیم بھائی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں اس صورت کو سورہ برعات بھی کہتے ہیں بزاری والی صورت نفرت والی صورت جس میں نفرت ہے بزاری کا حکم ہے جس میں تبرہ کا حکم ہے برعات کسے کہتے ہیں تبرہ گالی دینے کا نام نہیں کسی سے بزار ہو کہ بھئی ہم اس سے بزار ہیں ہم تو اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتے ہیں اس بزاری کا اس سے پہلے خدا نے پورے قرآن کی کافرون صورت سے بھی پہلے بسم اللہ ہے منافقون سے پہلے بسم اللہ ہے سورہ برعات سے پہلے خدا نے بسم اللہ رکھی نہیں اس کی دو وجہ ہاتھ ہیں میں دونوں وجہ پڑھ دیتا ہوں پہلی وجہ یہ کہ بسم اللہ میں رحمان الرحیم کا تذکر ہے اور سورہ توبہ میں خدا اتنا سخت ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جہاں تبرہ ہو وہاں رحمت نہیں ہونی چاہتا ہے رحمان الرحیم کی صفت کا تعلق جو ہے وہ تبرہ کے ساتھ نہیں جڑے گا یہ سورہ مبارکہ خدا نے نازل کیا اور اس کی میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا اس سورت کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر تین میں کہتا ہے ازان ہے اللہ تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیانتا کے بعد جو کڑے ہیں ان کو ذہمت نہ تھوڑا درہ صلات پڑھتے ہوئے آگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد زفر بھائی تو زابان کھڑے ہوں میں مٹھا لیں محمد عالی محمد رانطان صلوات اللہ مع صلی اللہ معمد آجی آو بسم اللہ محمد اللہ مع صلی اللہ معمد اللہم محمد اللہ ری تکبیر خلے ری تکبیر اللہ ری رزال اللہ ری رسال جب ہم کہہ دیں نا جی کہ آگے آگا ہے جو اس کا مطلب کہ جو آگے بیٹھے وہ آگے آگے ہیں جو پیچھے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھے گئے کیونکہ ہماری چونہم سو سال سے نڈائی اسی بات میں آگے آئے بعد میں تھے بیٹھ آگے گئے جو بعد میں آئے وہ بات میں آئے جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے بات ذہن میں بڑی خوبصورت آیت اور بڑا خوبصورت ترجمہ اور کوشش کروں گا کہ آج اس آیت کسی گہرائی تک جائے ازان ہے اللہ کی اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے ازان ہے حج اکبر کے دن ان اللہ بریوں من المشرقین خدا مشرقوں سے بری ہو گیا ہے سورہ مبارکت توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکت توبہ جاکہ قرآن کی تفاصیل اٹھائیے گا مفسرین سے پوچھے گا سورہ مبارکت برعات سورہ مبارکت توبہ کے شان نزول کیا ہے آج ہجری ہے غزوہ تبوک غزوہ تبوک کے بعد نو ہجری میں خدا نے یہ صورت بھیجی دس ہجری میں رسول نے اپنی زندگی کا آخری حج کرنا کیلئے مکہ جانا تھا اس سے پہلے ہی صورت کو خدا نے اتا دیا کیوں اتا رہا تھا کیوں کہ مکہ میں رسالت میں اپنی آخری حج کرنے جاتا تھا مکہ میں کفار اللہ کے گھر کا تباف کرتے تھے لیکن اپنے مذہب کے مطابق یہ قادم میں بوتوں کو اپھائے ہوئے ہوتے تھے بغلوں میں بوتوں کو لیے ہوئے ہوتے تھے بغیر لباس کے ناچتے گاتے ہوئے اللہ کے گھر کے گھومتے تھے خدا نے کہا میں گوارہ نہیں کرتا ادھر میرا محمد تباف کر رہا ہو ادھر عرب کے کافر تباف کر رہا ہو خدا نے سورت میں سورہ مبارکہ برعات میں ان کے لئے نفرت کا حکم دے کے کہا کہ مشرقین مکہ کو یہ سورت سناؤ اور ان سے کہو کہ حدود حرم کو چھوڑ دیو کیونکہ حج کرنے کے لئے میرا نبی آرہا ہے شانہ نزول تمہیر میں میرا ساتھ دیجئے گا سورت پوری کی پوری آگئے رسول نے ایک شخص کو سورہ مبارکہ توبہ دے کے بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کے مشرقین کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ سورت ان کو پگڑا آگے نہیں آنے پڑھ گئے آنے ان کے گھروں میں بھینکے نہیں آنے بلکل ان کے درمیان کھڑے ہو کے مشرقوں کے اور سورہ مبارکہ برعات میں اللہ نفرت ان سے بیزاری کر رہا ہے ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان سے بیزاری کا حکم سنا کے پوری سمیداری کے ساتھ لفظ کہنے لگو بندہ چل پڑا بدینہ سے ادھر سے وہ آدھے رسلے میں پہنچا تھا یا جناب جبریل آئے آ کے کہا خدا کہہ رہا اس بندے کو واپس روائے سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے اسے نہ بھیجے وہ سورہ دے کے چلا گیا جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے اسے نہ بھیجے تبلیغ کرنی ہے مشرقین میں کھڑے ہو کے کہیں آگے سے کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کل تک تو تو بھی پوچھتا تھا سورہ مبارکہ توبہ کرشانے نے سور پھوڑا ہوں جو علی کے نوکر بیٹھو کل تک تو پوچھتا تھا آج کس رہجے میں جا رہا ہے روک اسے اسے بھیج جس نے آج تک بدھ کو سجدانے کیا اب میں نے کہا تھا کہ میں دو وجہیں پڑھوں گا بسم اللہ نہ ہونے کی پہلی وجہ بیزاری کا حکم تھا جہاں تمرہ ہوا اور رحمان نہیں ہوتا دوسری وجہ پڑھنے لگاؤں سے یہ دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ علی نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا تھا خدا نے کہا جب وہ خود بسم اللہ جا رہی ہے تب بسم اللہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا جب وہ بسم اللہ خود جا رہی ہے تو اب بسم اللہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کے لیے حمیر المومنین کو بھیجا خطابت میں لفظ نہیں ہوتے موڑ ہوتے جو ساتھ دیتا ہے وہ موڑ کو سمجھتا وہ خطابت کو سمجھتا جو خطابت کو سمجھے اسے ہی تقریر سمجھ میں آتی ہے جو پہلا گیا تھا وہ لکھی صورت لے کے گیا تھا علی نے کسی چمڑے پر سورہ توبہ نہیں لکھی بولتا ہوا قرآن چپ قرآن لے کے چلا علی کا لہجہ خود قرآن تھا خود امیر المومنین اللہ کے حکم کے ساتھ اب اس آیت کی تفسیر ہونے لگی ہے ازان من اللہ ورسول ازان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا مطلب رسول کے لیے ازان کا لفظ نہیں ہے یہ ازان ہے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اب ازان کون تھا یہ میں واقعے کے بات سناتا ہوں امیر المومنین مکہ پہنچے مشرقین مکہ پوری زمجاری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں ڈھائی لاکھ مشرقین ڈھائی ہزار نہیں ڈھائی لاکھ مشرقین مکہ اللہ کے گھر کا طلاف کر رہے تھے بتوں کے ساتھ بغیر لباس کے توہین ہم اس طریقے سے امیر المومنین تنہا مکہ پہنچے علی نے ہر جنگ تلوار سے نہیں لڑی تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے طاقت کی وجہ سے علی کو مانا ہے ہم نے علی کے زور کی وجہ سے علی کو مانا ہے امیر المومنین مکہ پہنچے ڈھائی لاکھ مشرقین اللہ کے گھر کا طلاف کر رہے تھے علی بکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے کھڑے تھے علی نے یوں نیچے ڈھائی لاکھ مشرقین کو اللہ کے گھر کا طلاف کرتے دیکھا ڈھائی لاکھ مشرقین اللہ کے گھر کا تواف کرنے گا اب جس کے لئے رگوں میں علی ہے نا بے ساتھا بولے گا مکہ کے اونچے ٹیلے پہلے گا آسکر رکھ جاؤ اتنا کہنا تھا کتابیں گا نہیں جس کا قدر اٹھا تھا نیچے نہیں ہوا جس کے حلق سے ساس اوپر آ رہی تھی وہ حلق میں رو گئے جس کی آنکھ کھلی تھی وہ باندھ رہی ہوئی جب میں نے کہا رکھ جاؤ وہیں پہ کرو علیہ فرمایا خدا نے مجھے رسول کے حکم کے ساتھ یہاں بھیج دیا ہے میں تمہیں کہنے کے لئے آئے چھوڑو حدودِ مکہ اگلے سال ہمارا نبی حج کرنے کے لئے آئے خبردار آج کے بعد کوئی کافر حدودِ حرم میں نہیں آئے گا اور آج تک نہیں آیا یہ پہلا جب العلی نے فرمایا تھا فرمایا اللہ نے حکم بھیج دیا ہے جو آتے رہے آتے رہے آج کے بعد نہ آنا اللہ نے رسول نے مجھے بھیجا جب میں تبدیل کرتا ہوں اِنَّا مَوَلِيَكُمُ اللَّهُ نَيْ رَسُولَهُ کو کہا آمَا اللہ آمَا اللہ اس نے عامر اللہ زینہ کو بھیجا آمَا اللہ اور تبدیل کرو آتی اللہ نے آتی رسول سے کہا اس نے عولِ الْآمر کو بھیجا اور اثار کرو لَاِ لَا نِ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهُ سَا کہا اس نے علی وَلِيَ اللَّهُ کو بھیجا آج کے بعد تم میں سے کوئی حدودِ حرمِ داخل نہیں ہوگا چھوڑو اس دن کا علی کا کہا ہوا آج تک کوئی کافر مکہ نہیں آیا امیر المومنی نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی حدودِ حرمِ داخل نہیں ہوگا جہاں عرب پورے میں رہ نہ رہو اللہ کے گھر کے قریب نہ بھٹکنا اللہ کے گھر کے قریب نہ نہ کیونکہ اللہ نے حکم بھیج دیا کہ آج کے بعد کافر نہیں جائیں گے ڈھائی لاکھ کے درمیان اکھے میں بغیر تے بغیر تلوار بغیر نیزے بغیر بھانے کے علی نے مشرقین مکہ کو اللہ کے گھر کے توافش روک دیا جب علی واپس آگئے تھے تو چند پر دونے علی کے پاس آگے کہا یا علی ڈھائی لاکھ مشرق تھے تجھے در نہیں آیا تجھے خوف نہیں آیا تجھے کبرہ ہٹ نہیں ہوئی تو ڈھائی لاکھ مشرقین کے درمیان کھڑا ہوگے اگر تجھ پہ کوئی حملہ کر دیتا اگر کو تجھ پہ قتل کر دیتا علی مسکر آ کے فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو فراؤن کے دروار میں بھیجا تھا موسیٰ نے فراؤن کے دروار میں جا کے اللہ کی توحید کی تبلیغی فراؤن نے کہا موسیٰ نکل جا میرے دروار سے قرآن کہتا موسیٰ تھر تھر کانپا موسیٰ تھر تھر کانپا فرمایا جو ایک فراؤن کے آگے ڈر گیا اسے نبی کہتے ہیں جو ڈائی ناج فراؤن و قطرنا بتا رہا اسے علی کہتے ہیں حیدر 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 علی نے فرمایا چھوڑو مکہ مکہ چھوڑو ورنہ تمہاری وہی حالت کروں گا جو میں نے فتح مکہ پہ تمہارے خداوں کی کی تھی امیر المومنین سورہ مبارکہ برا سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ کرنے کے بعد اگر خدا کہتا ہے ازان بن کے گیا تھا علی میرے چوتھے ایمان سے کسی بند نے پوچھا تھا اللہ نے قرآن میں جو علی کی اسم لکھے اس میں کوئی مخصوص اسم بتا رو چوتھے ایمان نے بتایا اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں ہمارے دادا علی کو ازان کہا ہے آپ نہیں سمجھے میں خود مولانا علی کا جملہ پڑھا مول امیر المومنین نے فرمایا تھا میں دنیا میں اللہ کی ازان ہوں اور آخرت میں اللہ کا موزن ہوں میں دنیا میں اللہ کی ازان ہوں اور آخرت میں اللہ کا موزن ہوں بندوں کے چہرے ابھی تک بیسے نہیں کھلے جیسے مجھے فضائلیری پر کھلتے ہوئے چہرے چاہیے تھا علی نے فرمایا ہے میں اللہ کی ازان ہو اور وہی علی ممبر کوفہ پہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہتا ہے انا صلاة المومن میں مومن کی نماز ہو ادھر کہہ رہا ہے میں اللہ کی ازان ہو ادھر کہہ رہا ہے میں مومن کی نماز ہو اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے حیاء علی السلام کہا جائے یا حیاء علی الفقاء کر رہے تو سمتھو کہ علی کی طرف بلایا جا رہا ہے حیال السلا بھی علی ہے حیال الفلا بھی علی ہے کیونکہ علی نے کہا تھا میں اللہ کی ازان ہو میں اللہ کی ازان ہو سر اٹھو میں علی الولی اللہ پر ہو جب اللہ کی ازان علی کے بغیر نہیں ہوتی تو مومن کی نماز علی کے بغیر علی کے بغیر نہیں ہوتی جب اللہ کی ازان جب اللہ کی ازان علی کے بغیر نہیں ہوتی اور وہی علی جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی ازان ہو وہی علی کہہ رہا ہے علی شاہدی میں مومن کی نماز ہوں میں دنیا میں اللہ کی ازان ہو اور آخرت میں اللہ کا معزن ہوں علی کہہ رہے ہیں ازان کس لیے دی جاتی ہے نماز کے لیے یہاں دنیا میں ازان ہے علی سمجھ میں آتا ہے آخرت میں معزن کیسا پڑھو ہوئی جملہ اب دیکھوں گا پھر چہرے پڑھوں گا مجھے پتا ہے جب اللہ مولا حسین ممبر میں بٹھاتے ہیں تو تین آنکھیں دے دیتے ہیں دو یہ ایک یہ مجھے حسین کی ماں کی قسم مجھے کھلتا ہوا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے ہلکا سا پریشان بھی نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سوچنے والا بھی نظر آ رہا ہے مجھے یہاں کو ہوں میں امولی کے اشارے سے بندوں کی طرح اشارہ کر کے ہوں تیس فیصد گاؤن خوش ہوا ہے پچاس فیصد گاؤن خوش ہوا ہے ستر فیصد تھنگی سے محسوس ہوئی ہے سو فیصد کون مطمئن ہوگے بیٹھا ہے اب میں جملہ پہنے لگا ہوں علی نے فرمایا ہے کہ میں قیامت والے دن اللہ کا معذر برکے اٹھو گا ایک بند نے آکے پوچھا یا علی قیامت والے دن تو معذر ہوگا آزان کے لیے معذر کھڑا ہوتا ہے جب قیامت والے دن نماز ہی کوئی نہیں ہونے پھر آزان کیسی جب آزان ہی کوئی نہیں ہونے پھر معذر کیسا علی نے کہا بیٹھ میرے سامنے میں تجھے بتاتا ہوں قیامت والے دن کون سی آزان ہوگی قیامت والے دن کون سا محصر ہوگا علی فرما ہے قیامت والے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی اپنے عمال کی کٹھی اٹھا کے کھمرہ کے پھر رہا ہوگا یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا علی فرما ہے جس کے پاس ہماری ملائیت ہوگی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا جس کے پاس میری ملائیت نہیں ہوگی اس کا چہرہ پوچھا ہوا ہوگا علی فرما ہے پولیس سراب کے اوپر میرا گلدستہ اعزان لگے گا اور مجھے اللہ اعزان کے لئے بلائے گا اس کا کون سی اعزان ہوگی علی فرما ہے میں گلدستہ اعزان پر جا کے عالم محصر میں نبیوں کی امتوں کے سامنے یہ اعزان دھوگا اللہ لانت اللہ اللہ زینا قذبوں میں ملائیت ہے لانت ان بندوں پر جنہوں نے میری ولایت کو چھپایا اور میرے ہنگ کو کھایا حیدر 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 خدا کی رانت حیدر 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 علی فرما سنو علی کی سرٹوں میں علی کی اذان پروں علی محشر میں اذان دے گا لانت اللہ لانت اللہ کی ان بندوں جنہوں نے میری ولایت کو چھپایا ناماننے والوں سے بات نہیں ہو رہی چھپانے والوں سے بات ہو رہی میری ولایت کو چھپایا اور میرے حق کو کھایا اس پہ تو کوئی اتراز نہیں یہ حدیث تو اذبر ہے تمہیں اے علی تو جنت اور دوسخ تقسیم کرے گا کیسے تقسیم کرے گا یہ جب دنیا میں علی کی تلوار چلتی تھی تو یوں نہیں چلتی تھی کہ ساری گردنے کرتی تھی ایک کارتی تھی ایک چھوڑتی تھی چار کارتی تھی دو چھوڑتی تھی یہ تو سب نے مانا ہے علی کی تلوار گردن پہ رکھتی تھی شجریں پڑتی تھی سترویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن آنا ہوتا تلوار نہیں چلتی تھی ہر بندہ علی نے اس کی وجہ سے نہیں چھوڑا پھر اشارہ کرنے لگا بہت حساس اشارہ دینے لگا اور مجھے پکا یقین ہے چھ یا سات بندے اشارہ سمجھیں گے دینے لگا آج بندے کہتے ہیں اس علی نے کیوں نہیں مارا اس علی نے کہا اور بڑے بڑے باپ بیٹوں کی وجہ سے بچ گئے مانسہ حسین عزت ہے دے علی کی ماں عزت ہے دے جو سمجھ گیا ہے حسین کی اسے مار دیتے اسے مار دیتے کسی کو مار دیتے کسی کو قتل کر دیتے علی کے سپاہی کہاں سے آتے گردنے گردنے چھوڑ کے علی کی طرح جیسے علی نے زمانے میں گردنے چھوڑ چھوڑ کے تلوار چلائی علی فرماتے میں جنت اور دوسر کیسے نتقزیم کروں گا کہ میں عمال دیکھوں گا اور عمال کے بعد فیصلہ کروں گا اچھا تیرے عمال میں یہ نہیں ہے تو یہ کروں علی فرماتے میں پولیس سرات میں جنت اور دوسر کے ترمیان کھڑا ہو جاؤگا صرف اتنا کہوں گا جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا تکبیر اللہ اکبر سارے رسالت یا رسول اللہ سارے حیدری یا رسول اللہ میں نام پکاروں گا اپنے باروی سرکار کا آپ سے گزارش ہے کہ سلواز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو اور جتنا آگے آسکتے اتنا آگے آجائے یا قائم آل محمد اللہ 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 اور آگے آجائے جتنا آگے آسکتے آپ آگے 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 اٹھا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا آگے سیدہ راضیوں جنت و دو تک تقسیم کرنے والا حسنین کا باپا تصور قیامت ہی غلط ہے مولویوں کا آپ اتنے چینل ہوگئے اتنے چینل ہوگئے آپ تو سوشل میڈیو ہوئے چینل ایک آدم مولوی تلو ہوتا ہے یہ تلو ہوتا ہے اور وہ اپنی تصور قیامت یہ قیامت والا دن بتا کیا ہوگا امتی کھڑی ہوگی بہت نباتین ہوگا بڑی کرمی ہوگی بڑا نفس نفسی کا عالم ہوگا اور نہ تخت لگے گا تخت پہ اللہ بیٹھے گا اور وہ جس کرسی میں بیٹھے گا وہ اللہ کے وزن سے میں غلط تو نہیں پڑھا خدا کی قسم یہ تصور قیامت بچوں کو دیا ہے یہ ہوگا پھر 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 کتابِ چکمی قیامت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگی زندگی کا نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا تصور قیامت تخت ہوگا تخت پہ اللہ بیٹھے گا اور اللہ سامنے امتے کھڑی ہوگی جو تھر تھر کام پہنگی اور اللہ پورے جلال میں آیا ہے اور جلال میں آکے اللہ امتوں کے فیصلے کرے گا یہ ہر ایک نے تصور قیامت لکھ دیا یہ اس کی سب سے زیادہ تبلیغ مولوی اصرار میں کی تھی تصور قیامت یہ قیامت ہے تصور یہ تصور بادشاہ حسین کی عزتی قسم بیس سالوں میں بابا جی اس منبر پہ نوکری ادا کرتے ہوگی بسم اللہ پہنگے رہے ڈولے نا بادشاہ حسین کی جتنی بھی نوکری سانسیں ہیں وہ دینی ہیں مولو حسین سے آج یہ پانچ مہرم دعا زہرہ میں دعا کر رہا بادشاہ حسین جتنی دیر زندگی دینی ہے وہ تو آپ نے دینی ہے اگر کوئی اجل میرا محفوظ ہے نا قیامت والے دین میں نے اتنی تقریریں آپ کی ماں کی حق میں کی ہیں ایک جمعہ مجھے کہنے کی اجازت دینا ان مولویوں نے بچوں کے ذہن پاگل کی ہیں کہ قیامت والے دین تخت ہوگا اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا مجمع بولے نہ بولے فخر بولے گا قیامت والے دین تخت ہوگا اور تخت پہ اللہ بیٹھے گا ایک جملے کی مجھے اجازت دینا جب قیامت والا میدان ہو تو میں ان مولویوں کا گریبان پکر کے انشے کہوں کہ آپ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا اسے اللہ کہو میرے جانیگا موکر ہاتھو تھا کے ہائیداری 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 پھر ہم پوچھیں گے نسیری تو ہے یہاں ہم ہیں مشرق تو ہے یہاں ہم ہیں بغز علی ہے ترے سینوں میں کرونا کا علاج آگیا ہے بغز علی کا نہیں آیا کوئی ایسی ویکسی رہیداری دنوں سے بغز علی نہیں کھال لے قیامت کا میدان ہوگا نفس نفسی کا اتنی گرمی ہوگی اتنی گرمی ہوگی ڈوب کے مر جاؤ گرمی ہوتی سورج سے سورج ہوگا تو گرمی ہوگی بھئی قیامت ہدا کہتا میں ہر چیز کو تباہ کر دوں تو جہاں چیز بنا ہو جائے گی تو سورج کہاں ہوگی بھئی ہماری بدنوں پر پسینہ آتا کیوں پسینہ آتا کہ آسمان پر سن رہے سورج کی شوائیں آتی ہیں سورج ہوگی تباش کی وجہ سے بدن کو پسینہ آتا جی بڑی قرمی ہوگی پسینے سے بندے شراب ہوگے تو سورج ہوگا تو اگر وہ فنہ نہیں ہوا تو اس کے لئے بکا کیوں اب میں جملہ اپنا نہیں پڑھنا لگا جملہ اپنے مولا کا پڑھنے لگا اور یوں سینوں میں تھنڈک محسوس ہوگی گھر تک چاہتے ہوئے تھنڈک محسوس کروگی ایک بندے نے میرے امام سے آکے کہاں مولا ہم نے سنا ہے قیامت والے دن بدنوں کو پسینہ آئے گا تو مولا جب سورج نہیں ہوگا تو پھر پسینہ کیسا امام فرماتا کہ اور حیران کروں صرف پسینہ نہیں آئے گا کچھ تھنڈک بھی محسوس کروگی اسے کہا مولا تھنڈک کیسے محسوس کرے گا مولا فرماتا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی والا سورج ہے جس کی وجہ صرف دنوں کو پسینہ آئے گا اسے کہا پھر مولا کون چلتے ہوگا سر تھو علی کا نہ کرو تمہاتے حاضر نور پہ ولایت امیر المومینہ یقعہ حالا جبین علی ابنہ بھی تعالی یہ میرے داد علی کی ولایت کا نور ہے جو قیامت کے مدان علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا مومن تھنڈک میں آ جائے گا مون کر جل کے راہ سورج ہوگا سوا نیزے پہ سوا نیزہ سونا نا سوا نیزے پہ اب سوا نیزے کا قد ناپ اور طریق سے علی کے بدن کا قد دے یہ ہے علی کی ولایت کا نور جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا مومن تھنڈک میں آ جائے گا من کر جل کے راہ ہو جائے گا علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے یہاں بھی جلنا یہاں فضائل علی سے جلو وہاں حقیقت علی سے جلو علی علی اللہ پہ پکے رہنا علی موزن کا نام ہے یہی سے بفتگو کو لے کی آگے بڑھیں گے آج ہوگی پانچ محرم ممبر تقاضہ کرتا ہے کہ پانچ محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم نہیں میں شہادت پڑھوں گا اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے ایک لائٹ جلتی رہنے دے باقی لائٹیں کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج یہ روشنیاں بھجائی کیوں جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے ساتھ نام زینب آج کی رسائے میں منت کروں گا امام رسائے کا ذاکر ہونے کی حسیت سے بیسے تو ہر ازادار روئے گا آج سید زیادہ رونا جتنے اولاد زہرہ بیٹھے ہونا آج تم زیادہ رونا مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ روئے ہیں پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے کوئی کہتا ہے میں سجاد کا بیتا ہوں کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں کوئی کہتا ہے میں رزوی ہوں پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں میں زینب کا بیٹا ہوں آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں دو بیٹے دیئے ہیں نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی نسل دیئے ہیں سرف دو بیٹے نہیں دیئے نسل قتل کروا کیا ہے سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگاؤں دینے سے چلی عبداللہ کی حمیلے میں آئی رو کہتی عبداللہ چالیس دروازوں کو بتا دن گئے عبداللہ حسین وطن چھوڑا ہے جناب عبداللہ بس طرح بیماری سے تردت کے اٹھے رو کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری براد تیرے گھر گئی تھی امیر المومنینی میرا ہاتھ بگنا گھر کے کونے میں جا کے کہ جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑ آج تیرے گھر جا رہا ہے یہ علی کی بیٹی بھی ہے فاطمہ کی بیٹی بھی ہے عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے خوراک دے نہ دے بہتر لباس دے نہ دے میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے یہ گزارہ کر لے گی لیکن عبداللہ ایک بادہ کر جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے میں نے تو اسی دن بادہ کر لیا تھا ابی بھی رو کے کہتے ہیں عبداللہ پھر اجازت دے جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر میری یمن میں جگیر میری مصر میں جگیر مجھے بتات تو جعفر تیار کی بہو ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے بھائیوں کے ساتھ ہیں عبادگر سے جا رہی ہے جتنے اوٹ چاہیے میں سمان کے لات کے لیے جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجو جتنی قلیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجو جو بی بھی کو رونے کے لیے آئے ابی بھی رو کے کہتے ہیں عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے مجھے نہ جگیریں چاہیے نہ مجھے اوٹوں کا زمان چاہیے نہ مجھے غلام اور کنیزیں چاہیے فرمائیں اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی رو کے کہتے ہیں عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے چاہ رہی ہو ابن جعفر تیار کی آواز ہے علی کی بیٹی ایسے نہ جا مورخ طریق لکھے گا یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے گا پیغام بھید بھائیوں کو تمہیں حاشمی لینے کے لیے حاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی تھی عبداللہ کا پیغام محلہ بنی حاشم عویلیہ زہرہ میں پہنچا اٹھارہ بنی حاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا آگے کہا عبداللہ تیرا پیغام پہنچ جاتا کہ آج زینب کو بنی حاشم لینے آئے دیکھ عبداللہ میں اقیلہ نہیں آیا میرے ساتھ عباس آیا ہے میرے ساتھ اکبر آیا ہے میرے ساتھ کاسم آیا ہے دیکھ ہم سارے بنی حاشمی سے لینے کے لیے آئے ہیں جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنے ہتیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھیں اٹھ کے کہہ لگا مولا مجھے معاف کر دینا میں نے تم سب کو زہنہ دی ہے لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورکھ لکھے جب زینب نے بطن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا اب جو بندہ آیا رونے ہیں وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا عبداللہ بنے چافر تیار کہتے اٹھارہ کے اٹھارہ لینے کے لیے آئے ہو لیکن ایک بات مجھے بتاؤ آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے اتنا کہنا تھا حسین نے اپنے سر سے امامہ اتھارا آواز ہے یہ باہر آجا اکبر باہر آجا قاسم باہر آجا ایک ایک باہر جاتا رہا عبداللہ روک گہترا پھر کون لے کے جائے گا حسین کی آواز ہے اس وچار بھکوی کو ساتھ لے گیا ہم نے کربلا رہنا دونے شاہ حوصلہ 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 سجاد سید و غیر سید و علی کی پیٹی عباد گھر سے نکلی مکہ کے رستے میں تھے کافلہ دور پہنچ گیا تھا یا پیچھے سے کھوڑا سوار اس کے گھوڑے کے سنوں کے نیچے سے گرد اٹھ رہی ہے اور آواز کیا آ رہی ہے کوئی حسین کو روکے کوئی آکا حسین کو روکے یہ عباس کے کان میں آواز گئی عباس نے گھوڑے کو روکا سر پٹ گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا کہ کون ہے جب عباس گئے واپس دوڑے ہوئے عباس کے چہرے پہ زرد موت کی زرد نہیں حسین نے کہا عباس کیا ہوا مولا سرکار عبداللہ عبداللہ کا نام حسین نے سنا قاسم کون عبداللہ علی کی بیٹی کی اماری میں خبر پہنچ گئی عبداللہ بی بی کہتے ہیں مفضہ عباس کو بلا عباس کا گھوڑا بی بی کے معامل قریب ہے عباس کون ہے بی بی بھئی عبداللہ آئے ہیں کیوں کہتے ہیں میں حسین سے بلا کہتے ہیں حسین کے بعد پاپ میں لے کے جانا تل میری اماری کے قریب لے دیا اللہ تمہاری بہنوں کے قارب باہت رکھیں عبداللہ کا گھوڑا زینب کے معامل کے قریب آیا رو کے کہتے ہیں عبداللہ اگر تو روک نہیں آیا ہے تو میں علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں تو میرا شرعی آکم ہے مجھے واپس تو لے جائے گا ادھر حسین کا کھوڑا جائے گا ادھر میرا جنازہ اٹھے عبداللہ روک ہے کہاں نا علی کی بیٹی میں مقصد حسین سے روکو روک نہیں آیا عبداللہ کیوں آیا بی بی حسین جا رہا ہے سفر میں جب شریف سفروں میں جائے ان کا صدقہ دیتے ہیں بی بی رو کے کہتے ہیں عبداللہ تو اتنا امیر ہے تم نے حسین کا صدقہ دی تیرے پاس کونسی ایسی دولت ہے جو حسین کا صدقہ ہو جائے گی اب اللہ جانے کون بند ہے جو ماتب نہیں کرے گا عبداللہ نے اپنے گھوڑ سے دونوں بچے اتارے لوگ قدم میرے گھر میں ان سے کیمتی کچھ نہیں ہے اگر حسین پہ مصیبت آئے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا ایک میری طرف سے صدقہ گھوڑے میں بیٹھ گئے تھے حسین صدقہ عبداللہ ابن جعفرہ تیار آج چودہ سو سال کے بعد یہ نوکر سلام کر رہے جا فرہ تیار کے بیٹے تری غیرت کو تری وفا کو سلام میں جملہ پڑوں کیسے صدقہ کر گیا حسین گھوڑے گا عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے گھوڑے گی جکر لگوا رہا ہے ماں اماری پہ دیکھ رہی ہے اب ابنہ کی آواز آئی اب جاؤ میں مطمئن ہوں اور نو محمد گھوڑوں پہ سوار جب کبھی زینب کے محمل کے قریب آتے ہیں امم بی بی اماری کا بردہ اٹھا کے کہتے ہیں فضا ہی نے کہہ دیں میں جملہ پڑوں بے ساغتا ہائے کہہ دو گے ماں تمنا کر سنگو ہائے تو کہہ دو گے جب اور یہ محمد کہتے ہیں اممہ بی بی اماری کا بردہ اٹھا کے کہتی میں سیزادی ہوں تم صدقہ ہو مجھے ماں کہے اکبر کہے مجھے ماں کہے قاسم کہے سارے ہستے اور نہ محمد وہ کس نے سنبھالا غازی کی بہن کربر آگئے اور نہ محمد مانگ بس کا قریب سے ورنہ پورا سفر پڑھا جائے 35 سے 40 منٹ کا مجھون ہے اور نہ محمد کی شہادت میرا وقت تمام ہو گیا میں بالکل قریب آنے لگا ہوں دس محرم حسین ایک ایک قربانی لیتے مقدر میں چھوڑتے پیلے پہ کھڑے ہوتے حالت کیا تھی قربانیہ تیار ہوتی تھی آلیہ کے خیمے میں ماں قربانی آلیہ کے خیمے میں دیکھے جاتے حسین آلیہ کے خیمے سے دیتے حسین مقدر میں بھیجتے حسین ٹیلے پہ آ جاتے فضہ دروازے پہ آ جاتی آلیہ مسلے پہ آ جاتی ادھر مقدر سے جوان گرتا حسین ٹیلے سے گرتے فضہ دروازے سے گرتے زینہ مسلے سے گرتے میں کہتا ہوں اگر اس بات کو پھلاؤں تو میں پانچ منٹ پڑھوں پانچ کروں تو ایک جملہ پڑھنے لگاؤ اور جو اشارہ بندہ سمجھے گا وہ بندہ مولا نیاز قبول کرے مولا بیٹوں کی زندگی کرے محمود بلانی صاحب جملہ سمجھئے گا جو بندہ ماتم کرنا چاہے گا جب عونہ محمد حسین کے سامنے آتے تو پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں حسین ہمیں بچہ سمجھ کے تو ہی نظر اگاز کر رہا جب حسین کے سامنے آتے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ماں کے سامنے جاتے ماں خیمے کا پردہ گرا کہتی ابھی تک زندہ ہو ماں بل نہیں رہی تھی حسین پھیج نہیں رہے تھی آخر گئے عباس کے پاس روکے کہتے ہیں مولا غازی ہمارا بھی کوئی وارف سے ایک ہے نہیں ہے مولا غازی ہمیں بھاندے نام سمجھ ہم تیرے شگردوں ہیں نا مولا تو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے مولا غاز کی آواز ہے ہاں آنو محمد امہ کے خیمے میں جا رہے ہیں امہ ملنے رہے ہیں حسین اجازت نہیں دے مولا غاز نے دونوں کے ہاتھ پکڑے آلیا کے پیوے کے پاس روکے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے ان کی اجازت کون مانگے گا اب آس کون ہے شہزادی آنو محمد ہے بی بی کہتی حجرے کے اندر لے گیا خیمے کے اندر شہزادے کا امہ مسلپی سامنے ریت میں بیٹھ گیا بی بی کہتی ہے سیفارش میں کرتی ہوں مقتل میں تجھے بھیج دوں گی آنو محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے آنو محمد نے ہاتھ اٹھاؤ ماں کے سر پہ رکھو اب دعا کروں میں جملہ پڑھ لو تم برداز کرلو آنو محمد کے ہاتھ پگڑ کے ماں نے سر پہ رکھے گا تین باتیں کرو میرے ساتھ آنو محمد نے کہا ماں بتا کون سا بادہ ہے روکے کہتی پہلا بادہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتا چل جائے کہ تم جعفرت یار کے پوتے ہو علی کے نواز سے ہو کہنے لگے اممہ ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم راکھے گی فرمائے ہم میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا اگر فراد میں نظر پڑ جائے قانی کو نہ دیکھنا حسیر کی سکینہ پیاسی ہے ایسے نہ ہو کہ تم فراد کے گنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ کہتی ہے اممہ وعدہ فراد مکارتی رہے گی ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں تیسرہ وعدہ سننا جو کربلا کے زمار بیٹھے ہو رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشے کربلا میں نہ گرے کربلا اکبر کی چگیر ہے تم حسیر کا صدقہ جو نہیں ہائے کہے سکا آدمی کربلا جا کے دیکھو عباس کربلا میں قاسم کربلا میں اکبر کربلا میں زینب کا بیٹھا کربلا کے با لاشے تو وہاں ہے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے آن کے کربلا میں ہاتھ رکھے کہا اممہ وعدہ اتنے دور گروں گا لیکن اممہ تیسنا وعدہ تُو نے کیا ہے ایک منت میری بھی ہے بی بی روک کہتی ہے بتا جتنا دور جا سکوں گا میں جاؤں گا حسین کو میری لاش پہ آنے نہ دے میری بھی روک کہتی ہے یہ میرا بہتا ہے میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دو گی یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام گریبا سجاد سے پوچھا تھا سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ہر بچے کی لاش پہ کوئی ماں رہنے آئی ہے ان بچوں کی لاش پہ رونے کوئی رہے فرمایا میں حسین کو رو ہوں گی میں حسین کی ماں میں اکبر کی ماں سادات ہو گئی رہ سادات بس حملہ نہیں پڑ سکتا قریب سے شہاد شروع کی ہے دو جملے ہوں سننا گھوڑے آیا آ لیا کے خیمے کے باہر آبازیں چھوٹے چھوٹے امامیں باندھیں جعفر تیار کے بولتے ملیک اندواز سے غازی نے چون کے زینب کے لال گھوڑے کی زین پر بٹھا میں جملہ تبدیل کرتا ہوں رہل زین بے عصمت کے قرآن آئے غازی نے شہدادوں کے ہاتھ چونے آن کی آواز آئی ہے غازی مولا استاد ہے تو ہمارا تیلے پہ کھڑا ہو کے بانجو کی جنگ دیکھنا آباز تیلے پہ کھڑا ہو گیا آباز سے دستور بتائے آن دائیں سے حملہ کرنا محمد تری نظر قلب لشکر بے ہو آن اوپر سے حملہ کر کے فوجوں کو گھیر کے فراد کا گھاٹ خالی کرنا محمد جب تک آن فراد کے کنارے نہ پہنچ جائے تُو نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے میں اشارہ کروں تو تُو نے حملہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے دونوں شہدادوں کے یوہ ہاتھ چون کے آباز اگر جاؤ مولا کے حوالے ادھر سے آباز نے شہداد مدان میں بھیجے حسین ٹیلے پہ زمین پہ بیٹھ کر دے غازی میں نے ہر ایک کی جنگ دیکھی ہے میں زینب کے لال گرتے نہیں دیکھ سکتا آباز تُو نے مجھے بتاتے رہنا ہے آباز تیلے پہ کھڑے ہو گئے حسین ٹیلے کے نیچے فضلہ دروازے پہ زینب مسلے پہ آن نے ایسا حملہ کیا ہے کتابیں اٹھا کے دیکھو میں آن مولا کا حملہ پڑھے لگاؤں شہدادہ آن کا حملہ پڑھے لگاؤں عمر ابن سادم ملعون اس فوج کا سپا سلار تھا اس کا خیمہ فوجوں کے درمیان تھا آن حملہ کرتا کرتا فوجوں کو چیرتا ہوا اس کے خیمے کے اندر آگیا ہے یہ خیمے سے بھاگا اس رئے زینب کے بیٹے کو دیکھا آن نے اس کے خیمے کے اندر نیزہ گار کے کہا وہ تم نے ہمیں غریب سمجھا تم نے ہمارے بدے احرام دروائے تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے جب آن نے اس ملعون کے خیمے کے اندر نیزہ گارا عباس کے چہرے پہ جلالت کی سرکیا فرمایا مرحبا علی کے نماز تو ایسے ہوتا ہے علی کا لہو یہ ہوتی ہے علی کی شجاد جب فوجوں میں بھگدر مز گئی عمر ابن سعید ملعون دے کے کہتا ہے حسین کا بچہ میرے خیمے میں آگیا ہے لشکروں نے پہرہ کیسے توڑ دیا ہے ایک نے آواز دے کے کہا اس کی جنگ عام جنگ نہیں ہے یہ لڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جعفر تیار لڑا ہے یہ بار کرتا ہے ایسا لگتا ہے حیدر اکرار خیبر میں لڑا ہے اس لگا پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ ان کو تروار سے مارتے ہیں ان کو دھوکے سے مارتے ہیں آن لڑ رہا تھا یہ ایک کمین نے کہا تُل لڑا ہے تری ماں کے خیبے کو آگے لگ گئی ہے آن نے پیچھے مر کے دیکھا ایک ملعون نے آن کے پوشبے نیزہ مارا آن کے پاؤں رکابے تھے ہر ایک نے گرنے سے پہلے کہا مولا میں گر گیا آن کی آواز ہے یممہ میں گر گیا آخری جملہ آخری جملہ آخری ایک منٹ آن کی آواز ہے اممہ میں گر گیا ادھر سے اور گرا محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے ہر شہادت میں جہاں شہادت کروں سال میں ایک بار پڑھتے ہیں یہ شہادتیں جملہ نہیں دھوڑاتا گریہ اتنا بلند نہ ہوا تو میں جملہ پڑھوں یہ معاف کر دے نا یہ تابود نہیں چنازہ ہے حسین کا یہ میرے چنازے کی طرف ہاتھ ہے مقتل کہتی ہے آن زندہ تھا یا لاش پہ کھوڑے دارنے شروع ہو گئے محمد کی آواز آئیو میرا بھائیہ پمار ہو گیا عباس نے تروار نکالی زینب کی آواز آئی عباس رک جا یہ قاسم سے پیارے لے عباس کی آواز آئیو ان پر اللہ زندہ اُس زندہ پہ گھوڑے دوڑ گئے حسین دوڑے مقتل کی طرف حسین ناش اٹھانے کے لیے دوڑتے نہیں تھے اور کی ناش اٹھانے کے لیے حسین دوڑے بی بی زندہ نے کہا مفیضہ حسین بلا بی بی زندہ کی آواز مولا آقا دادی کہہ رہی ہے خیمے میں پہلے آئیں حسین خیمے کے بعد پہنچئے حالت کے عمامہ اترا ہوا ہے زینب کے خیمے کے بعد تکر زینب ہجھڑ گئے زینب میرا ہور مہرہ گیا زینب میرا محمد کر گیا آپری چادر سے بھائی کی آنسو صاف کیے روگ گدی پہن کی غیرت کا واسطہ لا شکھانے نہ جانا میرے آگے بیت میں تیرا چیرا دیکھو اوہ تو چد لمحوں کا مہمار جہاں گر گئے انہیں گرے رہے ماتم حسین